اسلام علیکم ونٹریک سیزن سٹارٹ ہے اور اس سیزن میں ہمارے کچن میں بن رہی ہے جی میکس ریجی ٹیبل جو کہ بہت ایزی ہے چلی اس کے ایس پی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے لیے ہیں جی میں نے مٹر کیک پیالی ہے ہال موسٹ گاجریں بھی دو ہیں آلو بھی دو ہے اس کے ادھر دی ہیں اور پیاز بھی دو چھوٹے لیے ہیں ساتھ میں دو ٹیمارٹن ہیں ہری مرٹی ہیں ادھر لسن کا پیسٹ ہے ایک پیالی نہیں کی ہے سالوں میں ایزیو جا نمک میرچر دی زیرا پاورڈر سو کا دنیا آئل یہ ہے جی میں نے دو بڑے کھانے کے چمچ ان میں ہم کریں گے ویجی ٹیبل کو فرائی فرائی کرنے سے کیا ہوگا ایک تو کا کلر خراب نہیں ہوگا ان کا ٹیسٹ بہت مزکا ہوگا آپ کوئی بھی سبج اس کے علاوہ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگے مجھے تو یہ پسند ہے اس نے میں نے یہ ایڈ کی ہے اس کو ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ تک کریں گے فرائی پھرکی آنچ پر اس سے ان کا جو ٹیسٹ بہت کرنچی سار بہت ہی مزید کا آئے گا اس کے بعد آپ نے دو منٹ تک اس کو ہم ڈھاپ کے رکھیں گے یہ دیکھیں ہماری سبجیاں فرائی ہو چکی ہیں اس ٹیسٹ میں ہم اس کو ایک جو ہے پلیٹ اس میں نکال لیں آپ دیکھیں میں نے اس کو پلیٹ میں الہدہ نکال لیا ہے اس طرح سے اب اسی آئل میں ہم پیاس کو فرائی کریں گے لائٹ برکو لائٹ بران فرائی کرنے زیادہ کلر نہیں دینا اس میں اٹھ کیا ادھر لیسن کا پیج اسے کریں گے اچھے سے مکس تاکہ سر پر کچھا پن ختم ہو جائے اس کے ساتھ میں اٹھ کر دیں گے ہم ٹیماتے اور ہری مرچیں اس کو بھی ہم اور کے اندر فرائی کر لیں گے اچھے طرح سے دی بنے ایک منٹ تک دیکھیں جی ایک منٹ تک اس کی فرائی ہو چکا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا پانی اٹھ کرنا ہے یہ میں نے پانی اٹھ کر دیا تاکہ ٹیماتے چی سے ہمارے گل جائیں پھر اس میں ہم مسالے بھی اٹھ کر دیں گے میں نے مسالے اس میں اٹھ کر دی ہیں اچھے طرح اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے اس کے بعد اس کو ہم ڈھام دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے چیک کرتے ہیں دو منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے یہ کے ماتر جو ہیں وہ گل چکے ہیں اب ڈالیں گے اس میں دہیں دہیں ڈال کے بھی تیس اچاند منٹ اس کو ہم نے بھول لینا ہے اور دہیں کا پانی ہم نے اچھی طرح سے ڈرائے کرنا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح مکس ہو گیا اس کو ڈھام دیں تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جو پانی خوشک ہو گیا ہے اس ٹیج میں آپ اس میں ڈالیں گے ہم ویجیٹیبل ساری یہ دیکھیں جی میں اس میں اب ویجیٹیبل ڈال دوں گی یہ دیکھیں ویجیٹیبل ڈالنے کے بعد دو سے تیمیٹ تک اس کو اپنے اچھے سے بھوننے بھوننے کے بعد اس میں میں ایٹ کروں گی تھوڑا سا پانی تاکہ ہماری سبزیاں جو اچھے سے کھل جائیں اس کو ہم ڈھام دیں گے یہ دیکھیں جی سبزیاں ہماری کھل چکی ہیں بہت پہلے خوشبو آ رہی ہے پانی ڈرائے ہو گیا اس کا اس ٹیج پہ ہم اس کو ڈیش آٹ کریں گے یہ دیکھیں جی ٹرائے کرنے سے دیکھیں کلر بلکل خراب نہیں ہوا اس کی بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اس کو آپ راتے کے ساتھ ضرور ٹرائے کریں یہ وینٹر کی بہت سپیشل ڈیش ہوتی ہے پھر ملیں گے نئے ڈیش کے ساتھ اللہ حافظ